چند جگہیں جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی یہ گناہ مرتقب ہوتا ہے تو آپ ناکردہ گناہ بھی اس کی طرف نسبت دے سکتے ہو منصوب کر سکتے ہو جو اس نے نہیں کیے وہ بھی اس کی طرف نسبت دے سکتے ہو ایک وہ عمل جو آج کل جس کو حق بشر قرار دیا گیا ہے اور آہستہ آہستہ تمام دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہم جنس بازی اومو سیکشویلٹی جس کو عام کیا جا رہا ہے ہاں کے بشر ہے مارت کی مارت سے شادی عورت کی عورت سے شادی یہ گناہ جو شخص انجام دیتا ہے یعنی لیوات نوزو باللہ اگر کوئی شخص یہ عمل انجام دیتا ہے شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس شخص کی طرف ہر وہ گناہ نسبت دے سکتے ہو جائز ہے اس کی طرف جو اس نے نہیں کیا آپ کو تم چور بھی ہو تم ڈکیت بھی ہو تم قاتل بھی ہو تم زانی بھی ہو تم شرابی بھی ہو حالانکہ اس نے یہ کام سارے نہیں کی کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل حد چھونا ہے حد کراس کرنا ہے اور جو حدیں توڑ جاتا ہے اس کی شخصیت کا احترام ختم ہو جاتا ہے آپ کیوں احترام کرتے ہیں اس کا جب وہ اپنی حرمت خود کو چکا ہے اپنا احترام خود کھو چکا ہے آپ کیوں احترام کرتے ہیں اس کا وہ ذرا برابر قابل احترام نہیں رہا شریعت نے اس کا احترام ختم کر دیا جو اس گناہ کا مرتقب ہوتا ہے دو آپ اس کی طرف نسبتیں چونکہ حد چھو لی اس نے حد توڑ دی اس نے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ شریعت روکتی ہے کہ یہ گناہ اگر کسی نے کیا ہے آپ پھیلاؤ بھی نہیں آگے ذکر بھی نہ کرو وہاں دبا دو اس کو پردہ ڈال دو اس کی اگر کوئی گناہ کسی اور کوئی گناہ اس نے کیا چھوٹا موٹا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اگر نسبت دو بھی تو یہی گناہ نسبت دے سکتے ہو وہ بھی اگر گواہ ہے تو اگر گواہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی نسبت نہیں دے سکتے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جہاں شریعت کی اجازت ہے کہ آپ ناکردہ باتیں بھی اس کی طرف منصوب کرو کیونکہ اپنی حرمت کھو بیٹھا ہے اپنا احترام کھو بیٹھا ہے ایک اور نکتہ جو شریعت مقدسہ میں ہے اور بعض فقہانی اس کو ذکر کیا ہے از جملہ شیخ عظم انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت فقی گزرے ہیں بہت عظیم فقی گزرے ہیں جو ایک طرح سے یہ کہیں کہ فقاحت کے استاد کل جن کو سمجھا جاتا ہے کہ ہر مجدد فقی ان کی کتابیں پڑھ کے درجہ فقاحت تک و اشتحاد تک پہنچتا ہے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مجتحد نہیں ہے درجہ اجتحاد پر فائز نہیں ہے اور اپنی شورت کے لیے شوق کے لیے اور دعوی اجتحاد کرتا ہے اور فتوے دیتا ہے فتوے کے قابل نہیں ہے لیاقت نہیں رکھتا فتوہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا فتوہ دینے کی لیکن لوگوں میں مفتی بن کے بیٹھ جاتا ہے مجتحد بن کے بیٹھ جاتا ہے فتوے دینا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو مجتحد متعارف کرواتا ہے شیخ اعظم نے وہاں لکھا ہے کہ شریعت اجازت دیتی ہے آپ اس کی طرف بھی ناکردہ گناہ منصوب کر سکتے ہو کہو کہ یہ نہ صرف مفتی نہیں ہے خلاف شریعت فتوے دیتا ہے بلکہ یہ جو ناکردہ گناہ ہیں وہ بھی اس کی طرف نسبت دے سکتے ہو جائز ہے جس طرف فاسق و فاجر اس کا کوئی احترام نہیں ہے اس کی غیبت کر سکتے ہو آپ شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایک شخص علمی گناہ کرتا ہے کھل کے گناہ کرتا ہے محرمات خدا کا سر عام ارتکاب کرتا ہے شریعت کہتی ہے اس نے اپنا احترام کھو دیا ہے اب آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس کی باتیں کر سکتے ہو غیبت کر سکتے ہو یعنی جو غلطیاں جو عیب اس کے اندر ہیں وہ لوگوں کے سامنے گن سکتے ہو شمار کر سکتے ہو کس کی غیبت جائز نہیں ہے حرام ہے وہ جس کا احترام ابھی باقی ہے وہ جو کھل کے گناہ نہیں کرتا جو حتاک نہیں ہے جو حدود خدا سر عام پائے مال نہیں کرتا دل میں کم اس کا احترام ہے اگر بے عمل بھی ہے لیکن دل میں احترام کرتا ہے دین خدا کا اس کا احترام ہے اس کی اگر عیب بھی ہیں تو آپ نہ اچھالو اس کی اوپر پردہ ڈالو اگر کوئی اچھال رہا ہے اس کو بھی منع کرو آپ پس جنہی یہ ہارے اب وہ جیسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یزید کو برا بلا نہ کہو کہ غیبت شمار ہوگی اس کی یہ لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر نا عزیز امن یزید جیسے ہوگی برا بلا کہنا واجب ہے لازم ہے شریعت حکم دے رہی ہے کہ ظالم کو ظالم کہو ستمکار کو ستمکار کہو جنایتکار کو جنایتکار کہو یہاں کتمان نہ کرو اتنے صوفی نہ بنو اتنے نہ بنو پر اذکار کے یزید کی بھی کہو کہ غیبت ہوتی ہے برا بلا نہ کہو اس کو فرعون کو برا بلا نہ کہو فلا ظالم کو برا بلا نہ کہو کیوں کہ شاید ہماری نگاہوں میں غلط ہے شاید اللہ کی بارگاہ میں یہ غلط نہ ہو اس قسم کے سفستے اس قسم کی منگرد باتیں جب ایک آدمی کلم کلا فسک مولن بالفسک ہے امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یزید مولن بالفسک ہے رجل فاسد قاتل نفس المحرمہ شارب الخمر مولن بالفسک یزید علنی فاسد شرابی اور قاتل دہشتگرد فاسد کو فاجر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا واجب ہے اس کی مضمت کرنا واجب ہے اس کی خلاف پیکار اور جہاد کرنا واجب ہے یا نہ کہو کہ غیبت ہوتی ہے یا شریعت خود اجازت دیتی ہے شریعت مقدسہ نے اجازت دیئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے ایسے گناہ سرزاد ہوتے ہیں کہ ان کی حریم ان کی حرمت ٹوٹ جاتی ہے وہاں سے جب ٹوٹ جاتی ہے اب آپ اس کو رسوا کرو لوگوں کے سامنے بیزت کرو اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفظ ہو جائیں اگر ایک دوکھاباز ہے فرادیا ہر مومن کے ساتھ دوکھا کر رہا ہے آپ کو میں کسی کو بتاتا نہیں غیبت نہ ہو جائے کہ اس نے میرے ساتھ فراد کیا ہے عزیز امن یہ فراد ہے سب کے ساتھ کرے گا بتاؤں لوگوں کو یہ فرادیا ہے بتاؤں لوگوں کو یہ مال خرید کے پیسے نہیں دیتا بتاؤں لوگوں کو کہ اس نے حوثبازی شروع کی ہوئی ہے اگر ایک شخص ہے پہلے سے مثلا فارض کر لیں اس کا دھندہ ہے شادیاں کرنا طلاق دینا اور لذتیں اٹھانا دھندہ ہے آیا ہے کسی مومن کے رشتہ مانگنے بتاؤں ان کو کہ یہ حوثباز ہے اس کو نہ دو یہ پہلے کے ہی خاندان تباہ کر چکا ہے خراب کر چکا ہے اس کا احترام ختم ہو گیا ہے لیکن جہاں حرمت باقی ہے جہاں احترام باقی ہے وہاں پر اسلام کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے تمہاری زبان سے ہر ایک کو امن میں رہنا چاہئے موسیقی